السلام علیکم دوستو انگریزی کے مروف ناول نگار ای ایم فوسٹر لکھتے ہیں کہ جدید سیاسی فلسلفے کے موجد میکی آویلی نے شاید بابر کے بارے میں نہیں سنا تھا کیونکہ اگر سنا ہوتا تو دی پرنسک نامی کتاب لکھنے کے بجائے ان بابر کی زندگی کے بارے میں لکھنے میں ان کی دلشسپی زیادہ ہوتی کیونکہ وہ ایک ایسا کردار تھے جو نہ صرف کامیاب تھے بلکہ جمالیاتی حص اور فنکارانہ خوبیوں سے بھی سرشار تھے مغل سلطنت کے بانی زہیر الدین محمد بابر ایک پانچ تین سفر ایک چار آٹھ تین کو جہاں عظیم فاتح کے طور پر دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے وہیں کئی حلقوں میں انہیں ایک بڑا فنکار اور عظیم عدیب بھی مانا جاتا ہے بابر سے متعلق ماہر تاریخ دان سٹیفن ڈیل نے لکھا ہے کہ یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بابر بحیثیت ایک بادشاہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا پھر بحیثیت شارع و عدیب وہ زیادہ قابل قدر ہیں آج کے انڈیا میں اکثریتی ہندو طبقے کے ایک خاص نظریہ کے حامل افراد میں بابر کو حملہ آور، لٹیرا، غاسب، ہندو دشمن، ظالم و جابر بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے بات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا کی برسر اقتدار جماعت صرف بابر ہی نہیں مغلیہ سلطنت سے منصوب ہر چیز کے خلاف نظر آتی ہے آج سے تقریباً پانچ سو برس قبل بابر نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے اپ میں بے نظیر ہے انہوں نے سنہ ایک ہزار پانچ سو چھب بیس میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لوڈھی کو شکست فاش دے کر ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے قبضے میں اپنے اروج کے زمانے میں دنیا کی ایک چوتھائی سے زیادہ دولت تھی اور جس کا رقبہ تقریباً پورے بے سغیر بشمول افغانستان پر محیط تھا لیکن بابر کی زندگی جہد مسلسل سے تعبیر ہے آج کی دنیا کیلئے بابر کا سب سے بڑا تعرف ان کی اپنی سوانے حیات ہے ان کی اس تصنیف کو آج بابر نامانہ تزک بابریر کے نام سے جانا جاتا ہے دہلی کی سنٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ میں شعبہ تاریخ کی سربرا نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ ماروانہر کے علاقے میں دریائے سیہویت، سیر دریاز اور دریائے جیہویت کے درمیان وست ایشیا میں تسلط کی جدوجہد پر محیط ہے اور دوسرا دور بہت مختصر ہے لیکن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ محس چار سال میں انہوں نے ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً تین سو سال تک چلتی رہی آکسفورڈ سنٹر فار اسلامک سٹیڈیز میں ساؤت ایشین اسلام کے فیلو مہین احمد نظامی نے بی بی سی کو بتایا کہ تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرغنہ ورسے میں پائی تھی جس کی پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ انہیں اپنے وطن کو بھی گنوانا پڑ گیا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سہرہ نورت دی اور موہن جوئی میں گزارا اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوششیں ناکامیوں کا شکار ہوتی رہیں یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا بابر نے اپنی سوان عمری میں اس وقت کی اپنی پیدر پہ ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا جتنے دن تاشقند میں رہا اتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی نہ مرق قبضے میں تھا اور نہ اس کے ملنے کی امید تھی ناکر چاکر اکثر چلے گئے تھے جو کچھ پاس رہ گئے تھے وہ مفلسی کے سبب میرے ساتھ پھر نہ سکتے تھے وہ مزید لکھتے ہیں کہ آخر ایسی سرگردانی اور اس بے گھر ہونے سے میں تنگ آ گیا اور زندگی سے بیزار ہو گیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی سختی کے جینے سے بہتر ہے کہ جدھر سینگ سمائیں ادھر چلا جاؤں ایسا چھپ جاؤں کہ کسی کی نظر نہ پڑے لوگوں کے سامنے ایسی زلط و بدحالی سے رہنے سے بہتر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دور نکل جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے یہ سوچ کر خطہ شمالی چین جانے کا مصمم ارادہ کر لیا مجھے بچپن سے مرک خطہ کی سیر کا شوق تھا مگر سلطنت اور تعلقات کے سبب نہ جا سکتا تھا مہین احمد نظامی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں دوسری جگہ بھی لکھی ہیں ایک جگہ لکھا ہے کیا اب بھی کچھ دیکھنا رہ گیا ہے اب کون سی قسمت کی ستم زریفی اور ظلم و ستم دیکھنا رہ گیا ہے ایک شیر میں انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نہ تو اب میرے پاس دوست و احباب ہیں نہ مکومال ہے مجھے ایک پل کا بھی قرار نہیں یہاں آنے کا فیصلہ میرا تھا لیکن اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا بابر کے اسی حیجان انگیز اور تلاتم خیز حالات کی تصویر کشی ڈاکٹر پرینکل قادروف نے اپنی سوانہی نابل زہیر الدین بابر میں کی ہے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اب بابر دم لینے کے لیے ذرا رکا لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی سب کچھ فانی ہے بڑی بڑی سلطنتیں تک اپنے بانیوں کے دنیا سے اٹھتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے لیکن شورا کا کلام صدیوں تک زندہ رہتا ہے انہوں نے اپنا ایک شیر کبھی جمشید بادشاہ کے ذکر کے بعد ایک جگہ پتھر پر کندہ کرا دیا تھا جو اب تاجکستان کے ایک میوزیم میں ہے وہ ان کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے گرفتیم آلم با مردی او زور ولیکن نابردیم با خود با گور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دنیا پر طاقت اور حمد سے قبضہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو دفن تک نہیں کیا جا سکتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے بابر میں کسی پہاڑی چشمے کسی قوت تھی جو سنگلاخ زمین کو چیر کر بلندی سے اس قوت کے ساتھ نکلتا کہ ساری زمین کو سراب کرتا چنانچہ پریمکل قادروف نے ایک جگہ اس کیفیت کا بیان اس طرح کیا ہے اس وقت بابر کو طاقتور چشمے کا نظارہ بہت محضوظ کر رہا تھا بابر نے سوچا اس چشمے میں پانی پیریخ گلیشئر سے آتا ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کو پیریخ سے نیچے آنے اور پھر آسمان پائے لاو پہاڑ کی چوٹی تک چڑھنے کے لیے دونوں پہاڑوں کے درمیان واقعے گھاٹیوں کی گہرائیوں سے کہیں زیادہ گہرائی تک جانا پڑتا تھا پانی کے چشمے کو اس کے لیے اتنی قوت آخر کہاں سے مل رہی تھی بابر کو ایسے چشمے سے خود اپنی زندگی کا موازنہ بہت موازنہ اور اچھا لگا وہ خود بھی تو ٹوٹ کر گرنے والی چٹان کے نیچے آ گیا تھا موسیقی موسیقی